دوسری جانبی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمران ریاض زندہ بھی ہے یا پھر نہیں دیکھیں شرم ناک بات ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عمران ریاض کو گیارہ دن ہو گئے ہیں ان کا نہیں پتہ پولیس جو ہے وہ بجائے ان کو ڈھونڈنے کے پولیس الٹی وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ خود چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ خود کہیں لا پتہ ہو گئے ہو سکتا ہے جانبوجھ کے وہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈراما کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں تو وہی بات جو جب ایک ریاست کا ایک بڑے صوبے کا ایک چودہ کروڑ کا آئی جی اتنا سیریس میٹر کے پاکستان کے ایک بڑا صحافی گیارہ دنوں سے لا پتہ ہے پولیس کی کسٹڈی سے گائب ہے پولیس کی کسٹڈی سے اسے اگوا کیا گیا ہے اور پھر وہ آ کے عدالت کے اندر کھچے ہمارے مزاک اڑھائیں اور وہ کہیں کہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ خود ہی چھپ گیا ہو جب کوئی خود چھپ جائے تو ہم کیسے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کیسے اس کو ساندھلا سکتے ہیں تو میرے خیال سے پھر یہ شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں یعنی جب آپ کے پولیس کا آئی جی یہ کہہ رہا ہے پھر آپ کس سے شکوا کریں کیا کہیں یہ ہے کہ آپ چھپ کر جائیں چھپ کر جائیں یا پھر آواز اٹھائیں اور آواز بھی آواز بھی کن کی آگے اٹھائیں پھر اگر آواز بھی کن کی آگے اٹھائیں تو یہ بے بسی ہے بے شرمی ہے بے حصی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیا عمران ریاض کا کیا قصور آپ کیا سمجھتے ہیں قصور جی بولنا ہے قصور تو بولنا ہے وہ بولتے ہیں باقی صحافی بھی بولتے ہیں باقی صحافی بھی بولتے ہیں لیکن اس وقت وہ بولتے ہیں جو طاقتوروں کو پسند نہیں آتا تو لہٰذا اگر آپ طاقتوروں جو طاقتور آپ کے موں میں فیڈ کریں گے نا آپ کے موں میں لفظ ڈالیں گے اگر آپ وہ لفظ نہیں بولیں گے تو آپ کا وہی انجام ہوگا جو عرشت شریف کا ہوا جو عمران ریاض کے ساتھ کر رہے ہیں لہٰذا یہاں کہا جاتا ہے بولنے ضرور بولنے سے بولنے سے آپ کو نہیں روکتے بولنے پہ پابندی نہیں ہے کیا بولنا ہے وہ ہم سے پوچھ کے بولنا ہے یا ہم نے کہنا یہ ہمارے سکریپٹ کے مطابق بولنا ہے تو لہٰذا بولنے پہ پابندی نہیں ہے کیا بولنا ہے اپنی مرضی سے بولنے پہ پابندی ہے اور یہی قصور ہے ان کا کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں کیا عمران خان عمران ریاض پہ اور دگر جو صحافی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لائن پکڑی ہوئی ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف پہ برا وقت آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری ہوتی ہیں تو انہی صحافی کی کیوں گرفتاری ہوتی ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں لائن کیا پکڑنی ہے دیکھیں مختلف طرح کے لوگ ہیں نا مختلف طرح کی لائنی ہیں ہر کسی کے اپنی مرضی ہے وہ جس ایشو پہ بات کرے ہزار ایشو ہیں انٹرنیشنل گلیشنز ہیں پاکستان کرنٹ افیر ہیں ہر کسی کے اپنی مرضی ہے کچھ لوگ پرو نون لیگ کچھ لوگ تھوڑا سا پرو پی ٹی آئی خان کو فیور دیتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے انڈیا کے اندر آدھا میڈیا جو ہے ان کو نردہ مودی کو سپورٹ کرتا ہے آدھا میڈیا جو ہے وہ مودی کے خلاف ہے اس طرح سے امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں فاکس نیوز ہے سی این این ہے ایک پرو ٹرمپ ہے ایک پرو بائیڈن ہے تو پوری دنیا کے اندر میڈیا ڈی وائیڈ ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کا اپنا ایک اپینین ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اب اب جو ہے وہ عمران خان پہ اگر آپ نے شکنجا سکت کیا ہوئے تو اس کے ساتھ والے صحافیوں کو بھی آپ رکڑ رہے ہیں کل نواز شریف پہ شکنجا سکتا اور نواز شریف کا نیریٹیو پرموٹ کرنے والے جو صحافی تو ان پر زمین تنگ کی ہوئی تھی تو میرے خاص اس کا حال تو یہ ہے کہ صحافی جو ہے نا وہ کسی کا ایجنڈا ٹونا کریں اور وہ کمز کم کوئی ریڈ لائن ضرور ڈراؤ کریں کہ کسی کو اٹھایا نہیں جانا چاہیے کسی کو پکڑا نہیں جانا چاہیے کسی کے بولنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے ایک صحافیوں کی طرف سے جو ایک میسیج آتا ہے پیغام آتا ہے اس طرح سے وہ نہیں آتا ارشد شریف ایک بڑا نام تھا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نہیں اس طرح سے کوئی آواز اٹھائی گئی اور اب عمران ریاض جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سنا جانے والا صحافی ہے ایک ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ایک آئی جی کیا کے بے بس نظر دکھائی دے رہی ہے آپ بلکل یہ تو دیکھیں یہ تو افسوس ناک ہے نا عمران ریاض نے بطور ریپورٹر کام شروع کیا تھا وہ ریپورٹر تھے بطور ریپورٹر نے کام کیا پھر وہ اینکر بنے انہوں نے پروگرامز کیے اور اچھا پروگرامز تھا اچھی ریٹنگ تھی تو رہازہ ان کا تعلق تو مین سٹریم سے ہے ان کا تعلق لاہور پریس کلاب سے ہے لیکن نہ اسلامباد پریس کلاب نہ لاہور پریس کلاب وہ صحافی تو نہیں نکر رہے آپ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں نہیں نکر رہے اور کل کو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نہ نکلیں اسی طرح ایک ایک کر کے مارے جائیں گے اسی طرح سلاشیں اٹھاتے رہیں گے اسی طرح آئی جی آ کے ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مزاق بناتے رہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ خود گائب ہو گیا ہے تو پھر یہی حال ہے نا نہ کٹھے ہوں نہ نکلیں باہر